بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے حاصل کی نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک پروٹیسٹن مذہب کا تعلق ہے وہ تو پہلے سے ان کی جیب میں تھا یہ ویسپ کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا اور اخبارات میں آتا رہا خرید کی جنگ کے دوران ویسپ ایک تو کہتا ہے یہ بھڑ جو کار جاتی ہے موسود جاتا ہے ایک یہ ویسپ مخفف ہے وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ سب سے پہلے یہود نے انہیں شکار کیا اپنا آلائکار بنایا یہی وجہ آپ کو معلوم ہے انیس سو سترہ میں انگریزوں کے ذریعے سے انہیں یہ اجازت ملی کہ فلسطین میں زمینیں بھی خرید سکتے ہیں جائدادیں بھی خرید سکتے ہیں بال فورٹ ایکلریشن انگلستان کا وزیر خارجہ تھا جس نے کہ یہ اجازت دلوائی ہے ورنہ یہ کہ خلافت عثمانیہ جب تک قائم رہی ہے خلیفہ عثمانی ترک خلیفہ نے اجازت نہیں دی اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی یہ بھی اب تاریخ کی ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں جو شاید بہت سے عدلات کے علم میں نہ ہو کہ جب یروشلم کے عیسائیوں نے سندر کیا ہے یروشلم حضرت عمر آئے ہیں تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ سے چارج لینے کے لیے اس وقت جو ٹریٹی لکھی گئی ہے جو معاہدہ ہوا ہے اس میں وہاں کے یہودیوں یہاں کے عیسائیوں نے تیہ کر آیا تھا کہ یہاں آپ یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے یہودی آ سکتا ہے زیارت کر سکتا ہے اپنے مقامات مقدسہ کے آ کر دیکھ سکتا ہے یہاں آباد نہیں ہو سکتا اور یہ کون شرف لکھ رائی عیسائی اس وقت تک عیسائیوں کی دشمنی یہودیوں بھی ساتھ اس درجے میں تھی اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شرط تھی کہ سلاتین عثمانیہ خلفاء عثمانیہ نے بھی حالانکہ یہودیوں نے بڑی سے بڑی رشوت دینے کی کوشش کی ہے سلطان عبدالحمید خان کو یوں سمجھئے کہ سیم و ذر سے خریدنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے باوجود ان کا کہ جو فیصلہ حضرت عمر کر گئے تھے جو کمٹمنٹ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ہے میں اس سے سرے موئن حراف نہیں کر سکتا اصل میں اسی کی تو صدا ہے جو فری میسنری کے ذریعے سے خلافت کا خاتمہ کرایا گیا کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے اگر خلافت ختم نہ ہوتی اور اگر کہیں جہاد کا اعلان خلیفہ عثمانی کی طرف سے ہو گیا ہوتا تو یہ کہی تھی بات جب حضرت شیخ علند رحمت اللہ علیہ جب یہ اسیری میں تھے مالٹا میں تو وہاں کا انگریز کمانٹ اس نے کیونکہ وہ کچھ مرید ہو گیا تھا یا کم سے کم عقیدت مند ہو گیا تھا ایک روز حضرت شیخ علند نے ان سے سوال کیا اس شخص سے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے یہ تو بیمار تم خود کہتے ہو یورپ کا مرد بیمار ترکی آپ کو کیا ڈر ہے اس سے آپ کیوں اس بچاری خلافت کے درپے ہیں کوئی شخص نے جواب دیا تھا مولانا اتنے بھولپن کے ساتھ بات نہ کیجے ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں اگر کہیں خلافت اگر کہیں خلافت عثمانیہ کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو گیا تو پورے عالم اسلام سے لاکھوں مسلمان اپنے سروں سے کفن بان کر نکل آئیں گے آج اس گئے گزرے دور میں بھی اس کمزور اور یوں سمجھئے کہ نام لہاد خلافت کے اندر اتنی جان ہے اتنی طاقت لہذا اس کو ختم کیا گیا اور ختم کرایا گیا کن کے ذریعے سے وہ جو مسلمان کہلاتے ہیں تھے فریمیسن مصطفیٰ کمال پاشا فریمیسن اور اس کے ذریعے سے انہوں نے سارے کام جو کروائے وہ درحقی تقبل سالشوں کے ذریعے سے اور مسلمانوں کو استعمال کر کے بارال بات لمبی ہو رہی ہے کہ وہی نقشہ اس وقت کا آج بھی ہے جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے لیکن فرق یہ واقع ہو گیا کہ اس وقت عیسائی یہودیوں کے تابع نہیں تھے بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے مابین دشمنی تھی آج یہودی عیسائیوں پر مسلط ہو چکا ہے فرنگ کی رگے جان پنجے یہود میں ہے اور آج کے فرنگ کا لیڈر امریکہ ہے امریکہ کا صدر یوں سمجھئے کہ وہ ان یہودیوں کا غلام ہے مجال نہیں کہ ان کی مرضی سے ادھر سے ادھر ہو جائے اور اگر کوئی غلطی سے ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس کا پتہ چاک ہو جائے گا آپ دیکھئے کیا ہرشر ہوا ہے بش کا حالانکہ بہت بڑا ہیرو بلکہ نکلا تھا کل فور سے لیکن ذرا آسا ایک بیان دے دیا تھا کہ جو اسرائیل کو پسند نہیں آیا تو جو الیکشن میں چاروں شانے چھت ہوا ہے اس کا جو ہرشر ہوا ہے وہ دیکھ لیے تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ آج بھی یہودی یہ جیو ورلڈ آرڈر ہے نیو ورلڈ آرڈر اور اس میں عیسائی دنیا اس کی آلائکار ہے اب صورت حال کیا ہے عیسائی دنیا میں ایک بات بتا رہا تھا بیچ میں رہ گئی کہ جہاں تک پروٹیسٹنٹ عیسائی تھے وہ تو پہلے ان کے ہاتھ میں تھے حال ہی میں انہوں نے جو فتح حاصل کی ہے وہ کیتولک عیسائیت کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے چنانچہ پوک صاحب نے فرمان جاری کر دیا ہے کہ ہمارے خداوند یسو مسیح کے قتل کی ذمہ داری ان یہودیوں پر نہیں ہے بڑی کر دیا گیا انیس سو برس کے بعد بلکہ دو ہزار برس کے قریب ہو گئے انہیں ایگزانڈریٹ کر دیا گیا ایپسال کر دیا گیا ان پر ذمہ داری نہیں نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ابھی چل مہینے پہلے جو مذاکرات سلا کے ہو رہے تھے جن میں یاسر عرفات بھی تھے اور یہ اسحاق ریبین گیا ہوا تھا واشنٹن وہاں سے واپس آیا ہے تو روم میں رکھ کر پاپائے روم سے ملاقات کر کے تشریف لائے ہیں انہیں دعوت دی ہے کہ یروشلم آئیے اور ویٹی کان نے تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو اور ویٹی کان کا اب جو ہے ایک ایمبیسی اس کا جو ہے سفارت خانہ وہ یروشلم میں بننے والا ہے اور پوپ صاحب بھی وزٹ کرنے والے ہیں گویا کہ یہ گٹھ جوڑ اب مکمل ہو چکا اب کہیں اس میں کوئی کمی نہیں رہی اس یونائٹڈ فورس کے ساتھ یہ نیو ورلڈ آرڈر اس وقت عالم اسلام پر حملہ آور ہے اب اس میں نوٹ کیجئے کہ اس وقت کی فضا ہے کیا عالم اسلام میں سے عالم عرب ان کے شکنجے میں جا چکا کیوں بنا کر کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کو ماننے کے لیے اور سر تسلیم خم کرنے کے لیے انہیں بلا کر میڈریڈ میں پیش کیا گیا یہودیوں کے سامنے کہ تم جن کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے میڈریڈ میں آو آو اپنا قبرستان دیکھو یہ سپین کی سرزمین یہاں تم نے آٹھ سو برس حکومت کی تھی یہ تمہارا قبرستان یہاں آو اور بیٹھو اور ان کے ساتھ بات کرو گئے تھے کہ نہیں تمام فرنٹ لائن سٹیٹس میڈریڈ میں حالانکہ کوئی بیٹھو لقوانی کانفرنس کبھی میڈریڈ میں نہیں ہوئی یا تو یہ واشنگٹن میں بعد میں وہ سارے معاملات واشنگٹن میں چلے شروع وہاں سے کیا اس لیے کہ نیوز ویک کا کچھ عرصے پہلے کبر سٹوری جو تھی نائنٹین نائنٹی ٹو اس دی ائر آف سپین بھائی فیفتین نائنٹی ٹو واس دی ائر آف دی فال آف گرنیڈا پندرہ سو چودہ سو پانوے میں فورٹین ہنڈن نائنٹی ٹو میں غرناطا کا ثقوت ہوا اور پورے آئی بیریان پیننسولہ سے ایک ایک مسلمان بچہ بچہ نکال کر ختم کر دیا گیا یا زندہ جلا دیے گئے یا تہہ تیہ کر دیے گئے یا جہادوں میں بھر بھر کر اور آپ کو معلوم ہے میڈیٹرینین کی حیثیت کیا ایک خلیج ہے ایک معمولی سی خلیج ادھر سے سپین کا ساحل قریب آ جاتا ہے سپین کے ساحل سے جہادوں میں بھرا اور رورت افریقہ کے ساحل کو بھر پھیک کر آ گئے پورے ہسپانیا میں جہاں آٹھ سو برس مسلمان کی حکومت رہی ایک بچہ بھی مسلمان نام کا موجود تھا یہ تھا چودہ سو بانوے اور اب آیا تھا انیس سو بانوے نائنٹین نائنٹی ٹو اسی لئے ورلڈ اولیمپکس رکھے گئے وہاں دلہن کی طرح سجایا گیا ہسپانیا کو اور بڑھایا گیا طلب کیا گیا سمن کیا گیا تمام دو والے عرب کو بیٹھو اور یہاں بیٹھ کر اپنے ان یہودی دشمنوں کے ساتھ مسالحت کی بات شروع کرو بارہال نوٹ کر لیجئے عالم عرب جا چکا کوئی دن کی بات ہے میں سنسنی پیدا نہیں کرنا چاہتا لیکن حالات اور واقعات سے نگاہیں بند کرنا بھی کوئی دانشمندی کی بات نہیں یہ عیودیہ کی مسجد شہید کی گئی ابھی یہ ایک بہت بڑا مزار جو ہے شہید کیا گیا اور اس کے ساتھ کئی مسجدیں شہید کی گئی یہ سب کیا ہے یہ مسلمانوں کی نفس دیکھی جا رہی ہے کہ کوئی غیرت اور حمیت نام کی کوئش ہے باقی ہے جیسے علامہ اقبال نے وہ نظم لکھی تھی عبدالقادر روحیلا روحیلا بڑا ظالم جفا جو اقینہ پرور تھا لیکن یہ کہ اس نے جو ایک جس لیا تھا کہ وہ جو جو عورتیں ہیں تیموری خاندان کی ان میں کوئی رمک رہ گئی ہے معلومہ کے نہیں کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے ختم ہوئی غیرت نکل گئی اسی طرح یودیہ کی مسجد اب چرار شریف اور یہ کوئی دن کی بات ہے کہ اب مسجد اقصہ کا نمبر آیا کے آیا اس کے لئے پوری تیاریاں ہو چکی ہے یروشلم کا مسجد حصہ خالی کرایا جا چکا ہے اس کے اندر اب پورا تسلط یہودی کر رہے ہیں یہاں تک کہ آپ کے عاصر عرفات صاحب نے بھی کچھ میں کچھ جو ہے احتجاج کی بات کی ہے حالانکہ اب تک ہر بات مان کر من قار زیرے پر تھا لیکن یہ کہ ایک وقت آتا ہے آخر قار اسے بھی کچھ بولنا پڑ گیا ہے لیکن یہودی آپ پیچھے قدم ہٹانے والا نہیں ہے ان کا تھرڈ ٹیمپل تیسری مرتبہ حیکل سلیمانی تعمیر ہونا ہے نوٹ کر لیجئے ان کے لئے وہ وہی کچھ ہے جو ہمارے لئے کعبہ ہے ان کے لئے حیکل سلیمانی بلکل وہی حیثیت نکتا ہے جو ہمارے لئے کعبہ وہ حیکل سلیمانی ایک مرتبہ پہلے نبوکر نظر کے ہاتھوں مسمار ہوا پھر سن ستر ہی اس وی میں ٹائٹس کے ہاتھوں مسمار ہوا سن ستر کے بعد آج انیس سو پچانوے میں کتنے برس ہو گئے پورے انیس سو پچیس برس ہو گئے کہ ان کا کعبہ زمین بوس پڑا ہوا ہے اب تک تو ان کا بس نہیں تھا اب تو بس ہے کہ نہیں اب ان کی حکومت ہے کہ نہیں اب شاہ حسن ہو چاہے شاہ حسین ان کے نوکر اور چاکر ہیں یا نہیں اب انہیں در کس کا ہے لہذا کوئی دن کی بات ہے مسجد اقصہ شہید ہوگی اور ٹیمپل کی تابیر شروع ہوگی یہ تو بہرحال ایک نقصہ ہے اگلا نقصہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک دوسری تصویر ہے یہ تصویر ہے زمینی ایک تصویر ہے آسمانی انہوں نے اپنی سی تدبیریں کی اللہ نے اپنی تدبیر کی اور ظاہر بات ہے اللہ کی تدبیر سے بہتر تدبیر کس کی ہوگی چنانچہ یہودیوں کی سادشیں اس وقت بھی ناکام ہوئی تھی یا نہیں ظاہر بات ہے لہذا یہ آیتیں دونوں اعلان کر رہی ہیں کہ یہودیوں کی سادشیں بالآخر ناکام ہوں گی اور دین حق کا بول بالا ہو کر رہے گا یہ تو انہائتوں سے داہر ہے اللہ نے تو بھیجا ہی ہے اپنے رسول کو اس فیصلے کے ساتھ اور یہ ذمہ داری اور مشن دے کر کہ جو دین حق آپ کو دے کر بھیجا جا رہا ہے اسے ظالب کیجئے نفس کیجئے تائم کیجئے اس مشن کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے اور وہ بارال آیا جا الحق وضاہ قلباتی لن الباطل اکانہ ضرور کا لیکن نوٹ کرنے کی بات یہ ہے ذرا یہاں تھوڑا سا تحمل کے ساتھ غور کیجئے گا کہیں میرے خلاف کوئی فتوہ دینا شروع کر دیں جا حضور کا مقصد بے صد اس وقت مکمل ہو گیا تھا ایک درجے میں ہو گیا کہ جزیرہ نمائے عرب پر اللہ کے نور کا بھی اتمام ہو گیا اللہ کا دین بھی ظالب ہو گیا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا لیکن کیا محمد الرسول اللہ صرف عرب کے لئے بھیجے گئے تھے قرآن کہتا ہے ببانگِ دھول وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لئے بشیر اور نذیر بنا کر تو جان لیجئے کہ یہ بقصد بے صد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بتمام و کمال اس وقت پورا ہوگا جب کل عالم انسانیت پر کل روئے عرضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے گا جس طرح کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ان کے ہاتھوں سے ان کے عیسار سے ان کی قربانیوں سے جن کا نقشہ آپ کے سامنے مولانا کھیت چکے ہیں ان کی عیسار ان کی قربانیاں ان کی محنت ان کی جفاکشی ان کی سرفروشی ان کے جان تن مندھن لگا دینے کے نتیجے میں جیسے اس وقت غالب ہوا تھا کل روئے عرضی پر غالب ہوگا تب کہیں جا کر مقصد بے ست محمدی مکمل ہوگا یہی وجہ ہے اطبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توہید کا اطمام ابھی باقی ہے لیکن ساتھ ہی مستقری بھی دی تھی یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توہید سے آئے گا وہ دور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توہید سے نادمن آگا رہے گا موسیقی موسیقی